حضرت دعود علیہ السلام کون تھے اور وہ کس طرح سے بادشاہ بنے جاننے کے لیے ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھئے گا ناظرین جب دالود بنی اسرائیل کے بادشاہ بن گئے تو آپ نے بنی اسرائیل کو جنگ کے لیے تیار کیا اور ایک نافرمان بادشاہ جالود سے جنگ کرنے کے لیے اپنی فوج کو لے کر میدان جنگ میں نکلے جالود بہت ہی قدعور اور نہایت ہی طاقتور بادشاہ تھا وہ اپنے سر پر لوہے کی جو ٹوپی بہنتا تھا اس کا وزن تین سو رتل تھا جب دونوں فوجیں میدان جنگ میں لڑائی کے لیے امنے سمنے آ چکی تھی تو حضرت تالود نے اپنے لشکر میں یہ اعلان فرما دیا کہ جو شخص جالود کو قتل کرے گا میں اپنی شہزادی کا نکاح اس کے ساتھ کر دوں گا اور اپنی آدھی سلطنت بھی اس کو عطا کر دوں گا یہ فرمان شاہی سن کر حضرت دعود علیہ السلام آگے بڑھے اور ابھی بہت ہی کم سن تھے اور بیماری سے چہرہ زرد ہو رہا تھا اور غریبی اور مفلیسی کا یہ عالم تھا کہ بکریاں چرا کر اس کی عجرت سے گزر بسر کرتے تھے دوستو روایت ہے کہ جب حضرت دعود علیہ السلام گھر سے جنگ کے لیے نکلے تو راستے میں ایک پتھر یہ بولا کہ اے حضرت دعود مجھے اٹھا لیجئے کیونکہ میں حضرت موزہ علیہ السلام کا پتھر ہوں پھر دوسرے پتھر نے آپ کو پکارا کہ اے حضرت دعود مجھے اٹھا لیجئے کیونکہ میں حضرت حارون علیہ السلام کا پتھر ہوں پھر ایک تیسرے پتھر نے آپ کو پکار کر عرض کیا کہ اے حضرت دعود مجھے بھی اٹھا لیجئے کیونکہ میں جالوت کا قاتل ہوں اس کے بعد حضرت دعود علیہ السلام نے ان تینوں پتھروں کو اٹھا کر اپنے جھولے میں رکھ لیا جب جنگ شروع ہوئی تو حضرت دعود علیہ السلام اپنی غلیل لے کر صفوں میں آگے بڑھے اور جب جالوت پر آپ کی نظر پڑھی تو آپ نے ان تینوں پتھروں کو اپنی غلیل میں رکھ کر اور بسم اللہ پڑھ کر غلیل سے تینوں پتھروں کو جالوت کے اوپر پھیکا اور یہ تینوں پتھر جا کر جالوت کی ناک اور کھوپڑی پر لگے اور سر کو پاش پاش کر کے سر کے پیچھے سے نکل کر تیس جالوتیوں کو لگے اور سب کے سب مقتول ہو کر گر پڑے اس کے بعد حضرت دعود علیہ السلام نے جالوت کی لاش کو گھسیٹتے ہوئے لاکر اپنے بادشاہ تالوت کے قدموں میں ڈال دیا اس پر حضرت تالوت اور بنی اسرائیل بہت خوش ہوئے جالوت کے قتل ہو جانے سے اس کا لشکر بھاگ نکلا اور حضرت تالوت کو فتح مبین ہو گئی اور اپنے اعلان کے مطابق حضرت تالوت نے حضرت دعود علیہ السلام کے ساتھ اپنی لڑکی کا نکاح کر دیا اور اپنی آدھی سلطنت کا ان کو سلطان بنا دیا اس کے بعد پورے چالیس سال کے بعد جب حضرت تالوت بادشاہ کا انقال ہو گیا تو حضرت دعود علیہ السلام پوری سلطنت کے بادشاہ بن گئے اور جب حضرت شمویل علیہ السلام کی وفات ہو گئی تو اللہ تعالیٰ نے حضرت دعود علیہ السلام کو سلطنت کے ساتھ نبوت سے بھی سرفراز فرما دیا آپ سے پہلے سلطنت اور نبوت دونوں اعجاز ایک ساتھ کسی کو بھی نہیں ملا تھا آپ پہلے شخص ہیں کہ ان دونوں عہدوں پر فائز ہو کر ستر سال تک سلطنت اور نبوت دونوں منصبوں کے فرائز پورے کرتے رہے اور پھر آپ کے بعد آپ کے فرزند یعنی کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کو بھی اللہ تعالیٰ نے سلطنت اور نبوت دونوں مرتبوں سے سرفراز فرمایا دوستو اس واقعے کا ذکر اللہ پاک نے قرآن پاک کی سورہ البخرا میں بھی کیا ہے جس کا ترجمہ ہے اور قتل کر دیا دعود نے جالوت کو اور اللہ نے اسے سلطنت اور حکمت عطا فرمائی اور اسے جو چاہا سکھایا دوستو حضرت دعود علیہ السلام نے باوجود یہ کی عظیم سلطنت کے بہشاہ تھے لیکن ساری عمر وہ اپنے ہاتھ کی دستکاری کی کمائی سے اپنا خرچہ اٹھاتے رہے اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ موجزہ عطا فرمایا تھا کہ آپ لوہے کو ہاتھ میں لیتے تو وہ موم کی طرح نرم ہو جایا کرتا تھا اور آپ اس سے زرہ بنایا کرتے تھے دوستو زرہ اس وقت میں جنگ میں پہنا جانے والا جیکٹ ہوا کرتا تھا جو کی لوہے کی زنجیروں سے بنتا تھا حضرت دعود علیہ السلام ان جیکٹوں کو بناتے تھے اور ان کو بیچ کر اس رقم کو اپنا ذریعہ ماش بنائے ہوئے تھے اور ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے آپ کو پرندوں کی بولی بھی سکا دی تھی دوستو حضرت دعود علیہ السلام کو اللہ پاک نے ایک اور موجزہ عطا فرمایا تھا ان کی آواز میں اللہ تعالیٰ نے وہ کشش ڈالی تھی کہ جب وہ زبور پڑھا کرتے تھے تو پہاڑ اور پرندے بھی وجد میں آ جایا کرتے تھے اور پرندے ان کی زبور سننے کے لیے رک جایا کرتے تھے